ابھی کچھ دنوں پہلے میرا چشہ ہے وشرا مینا جو ہریانہ کیٹر کا آئی ایس ہے وہ یا تو ابھی آئی ایس کے پد پہ آگیا ہے یا آنے والا ابھی ٹریننگ پہ تھا پرشکشو بولتے ہیں جو میں اس کے سادھی میں گیا بہاناؤں کی قدر آپ کرتے ہیں فیلنگ رسطوں کے امیت کہیں ہیں تو بہت بڑی سی کہانی آپ کو پترن جا رہا ہوں میں وشرا مینا تو آئی ایس ہے سی ایل سی کا سٹوینٹ را گیارہ بارہ اس کے پاس آپ نے آئی ٹی کیا میں وشرا کی سادھی میں گیا وشرا کی سادھی پہ جب میں سٹیج پہ گیا تو وشرا کی پتا سے وہ ملا دوستو وہ لڑکا سلیکٹ ہے دو ہزار چھے میں رشتے کیا ہوتے ہیں وشواس کیا ہوتا ہے دو ہزار چھے میں جو سلیکٹ وشرا مینا ہے دو ہزار چھے میں ایک ایسا ہی رشت واش ہم نے وشرا کی پتا کو دیا تھا آج وہ ایک کلیکٹر کا پتا ہے ہو سکتا وشرا جب پڑھ رہا تھا کوئی سامنے کسان تھے وہ آج ایک آئیے سبسر کے پتا ہیں میں جب ان سے سٹیج پہ ملا میں نے کہا بھائی صاحب میں شرومن سی ایل سی سے ارے چودری صاحب آپ کو کیسے بھول سکتے ہیں بندے نے مجھے اپنے گھڑی دکھا دی کہ یہ گھڑی میں آج بھی سی ایل سی کی پہنتا ہوں وشرا نے کہا پتا جی نئی گھڑی لا دوں تو آپ نے کہا نئی بیٹا وشرا چودری کے قارن آج اپنا پریوار اس جگہ ہے دوستو یہ میرے بھائیوں کا رشتہ ہے یہ پیار بنا رہے یہ وہ گھڑی ہے جو کلیکٹر کے پتا کے ہاتھ سے میں نے کھول کے اور میرے ہاتھ سے بندی گھڑی باندی تھی میں پھر سے جاتا ہوں کچھ سالوں بعد پھر سے کسی ایسا دیماؤں تو پھر کوئی پتا مجھے گھڑی دے وہ گھڑی میں وہاں سے کھول لی اور میرے ہاتھ کے گھڑی جو بندی تھی وہ باندھ کے آگیا پھر سے ایسا انتجار ہوگا پھر سے دس سال بعد کسی اچھے ڈاکٹر اچھے آئی آئی ٹین اور اچھے سیول سریسز کی ایونٹ ہو اور پھر کوئی گھڑی واپس باندھ کے وہاں سے گھڑی کھول کے لاؤں تو لگتا دوستو مجھے ایک کی بات ہے اس لیے میں دوستو ہمیں سے ایک بات کہتا ہوں باقی سب سپنے ہوتے ہیں اپنے تو اپنے ہوتے ہیں اپنوں کے لیے مجھے ریتمرہ جی کی ایک لائن آج بھی آتا ہے اپنے لیے نہیں اپنوں کے لیے جیئے دوستو زندگی یہ ہوتی ہے